بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج صبح صویرے میں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو میری نظر سے ایک بہت مزیدار سا آرٹیکل گزرا جو کہ آسمہ شرازی نے لکھا ہے آرٹیکل بڑا مزیدارہ اور حقیقت پر مبنی ہے یقیناً اس میں ایسی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں جن سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا آسمہ شرازی لکھتی ہیں کہ کل تک جو لوگ طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے آج وہی لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں کیونکہ ہواوں کا رخ ان کی سمت نہیں چل رہا بلکہ مخالف سمت چل رہا ہے کل تک جو لوگ مختلف بیانییں بیچ رہے تھے جیسے کہ مہنگائی کے اوپر اگر وہ بات کرتے ہوئے بتا رہی ہیں آرٹیکل میں لکھ رہی ہیں کہ مہنگائی جب پاکستان تحریک انصاف کے حکومت تھی تو مہنگائی کے اوپر بات کرنے کے لیے عمران خان صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے فوائد بیان کیا کرتے تھے اور ساتھ کہا کرتے تھے کہ اتنا کھائیں اور اتنا نہ کھائیں اور ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں مہنگائی کی صورتحال سے آگاہ کیا کرتے تھے اور آج وہی لوگ عوام کو یہ کہہ کے میسج دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شبہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہوں گا اس کے علاوہ وہ لکھتی ہیں کہ طاقت کے نشے میں لوگ کل تک اس لیے ڈوبے ہوئے تھے کیونکہ ہواوں کا رخش یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ شاید ان کی ساتھ کھڑی تھی اور آج کل کیونکہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیوں کا فیشن چل پڑا ہے تو اس لیے جب طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانی ہے اس طرح سے بیچا جا رہا ہے کہ نہ صرف وہ خود بلکہ پورے پاکستان کو اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے تو جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دینا تو وہ پوری قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے اس طرح سے لگایا ہوا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ ان کے فالورز ہیں اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی فین فالونگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان کو آئیڈیالائز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھر ان کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں تو میرے سامنے ان کا آرٹیکل کھلا ہوا ہے میں اس کو سارا ریڈ تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن بڑی زبردست باتیں انہوں نے اس میں کہیں ہیں لکھتی ہیں جی کہ آسمان بھی ایسے ایسے رنگ بدل رہا ہے کہ کہہ کہنے ہیں کل تک میڈیا پر پابندی آئیت کرنے والی جماعت آج آزادی صحافت کی سب سے بڑی پرچار کرنے والی اور یہ بہت زبردست بات ہے عمران خان صاحب کے دور میں یعنی باکستان تحریک انصاف کے دور میں میڈیا پر بہت سخت پابندیاں لگائی گئیں صحافیوں کو نظر بند کیا گیا صحافیوں کو بولنے کی آزادی نہیں تھی چینلز کو بند کروایا جا رہا تھا بہت ساری ایسی چیزیں تھیں سوشل میڈیا کے اوپر کافی ساری چیزیں کی جو پالیسی تھی اس کو رینیو کیا ہے اس کو اس کو ریویو کیا گیا تو اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان اور باقی جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ سے آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں اور صحافیوں کو پروٹیکشن دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک کھلا تضاد ہے آئی مس سے اسی طرح سے پھر وہ کہتی ہیں جی کہ کل تک وزیراعظم ہاؤس اور آفس کے فون ٹیپ کرنا پریمیر ایمریجنسی کا کار منصبی قرار پایا گیا تھا آج خان صاحب ایجنسیوں کی ریکارڈنگ پر اصراپے احتجاجوں اور آج جو جو جوشن منا رہے ہیں وہ کال ایجنسیوں پر انگلیاں اٹھا رہے تھے بلکل صحیح بات ہے جب شباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی تھی تو امران خان صاحب تو خوشی سے اچھل رہے تھے اور پوری قوم کو جا کے جلسوں میں بتا رہے تھے اور جب امران خان صاحب کی اپنی آڈیو لیک ہوئی تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری ایجنسیوں کے ناہلی ہے اور ان کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں اور ان سے ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ دہرہ میار میرے خیال سے کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں ابھی تک دیکھا گیا کہ کس طرح سے بیانیاں بدلے جاتے ہیں کس طرح سے باتیں بدلی جاتی ہیں تو لکھتی ہیں وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہے کل تک مہنگائی کی بین الاقوامی وجہات گوش گزار کرنے والے آج عوام کے غم میں ہیں اور تب عوام کے لیے مہنگائی مارچ کرنے والے عالمی منڈی کی قیمتیں بطور جواز پیش کر رہے تھے جس طرح سے ویڈیو کے آغاز میں میں نے بتایا باوجود اس کے کہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہیں عوام کے نصیب میں تحال پھر بھی وہی تسلیہ اور وعدے یہ تو پاکستان کب سیاسی کلچر بن گیا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت آئے گی عوام کے کھاتے میں وہی سیاسی تسلیہ اور وہی وعدے بچیں گے بہرحال سیاہ پھر لکھتی ہیں جی کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کل تک جھوم جھوم کر غداری کے فتبے بانٹنے والے چننے منے آج سیویلین بالا دستی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں آئین شکن آئین کی سربلندی کی باتیں کر رہے ہیں پریڈیٹرز آزادی صحافت کے چیمپئن ہیں اور لنڈے میں لبرل کتانے دینے والے لنڈے کے اسٹیبلشمنٹ مخالف ہونے کے دعوے دار بہت زبدیس باتیں انہوں نے کی ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ آرٹیکل سو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے سیاست میں اور جو کہ دورہ میار ہر ایک پارٹی میں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کے مثالیں چھوڑی ہیں شاید ہی کسی اور پارٹی نے چھوڑی ہوں بہت شکریہ